بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں ڈی ایچ اے فیس ٹو اسلامباد میں جہاں پہ ہم ٹور کرنے جا رہے ہیں ایک کنال کا خوبصورت اور لگزری انٹیریر کے ساتھ تیار کردہ یہ ہاؤس جو کہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے دیکھنے والے سورکیسٹ ہے کہ ویڈیو کر میں لی آپ اینٹ تک لاجمی دیکھے گا اس گھر کی پرائز فلور پین اور انٹیریر ڈیزائنز کی تمام ڈیٹیل اسی ویڈیو کے دورانی شیئر کریں گے ویورس ایک کنال اس گھر کا سائز ہے فیفٹی بائی نائنٹی جو ہے وہ اس کے پلوٹ کی ڈیمینشن ہے اگر میں آپ کو لوکیشن کو ایکسپلین کرلوں تو ڈی ایچ اے فیز ٹو کی بہترین لوکیشن ہے پرائیم لوکیشن ہے جہاں پہ یہ گھر لوکیٹیڈ ہے آپ لیفٹ سائٹ پہ اس کا سٹ دیکھ سکتے ہیں بیسیکلی یہ سٹیٹ جو ہے وہ سلوپ میں ہے اور یہ والا جو گر ہے وہ ہائٹ کی لوکیشن پہ ہے اور آپ کو میں رائی شائٹ پہ اگر چیک کروا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں باقی گلی جو ہے وہ ڈاؤن جو ہے وہ اس کی ساری جو لیول ہے وہ ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے خوبصورت اگر ہم الیویشن کو ڈسکس کر لیں تو ویورس خوبصورت اور موڈرن آرٹیٹیک میں جو ہے وہ اس کے الیویشن کو ڈیزائن کیا گیا فائف بیڈروم کی اکومیڈی ہے الیویشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں راک وال پلس خوبصورت میٹ فینشنگ میں اس کے ٹائل کا استعمال ہوا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ ایک خوبصورت بالکنی دی گئی ہے جہاں سے بیڈروم کے اندر سے باہر کا ویو لینے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے رائٹ سائٹ پہ فرنٹ سائٹ پہ جو ہے وہ اس کا خوبصورت ٹیرس ڈیزائن ہوا ہے انڈور اور آؤٹڈور اور اس کے بعد آپ ایکسٹرنل اس کا اگر دیکھیں تو خوبصورت گرین ایریا یہاں پہ پر ڈیزائن کیا گیا ہے آسکنگ پرائز اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ گیارہ کروڑ پچاس لاکھ ہے فردر ہم ٹور سٹارٹ کرتے اور میں لے کے چلوں گا آپ کو گھر کے اندر اور فردر اس کی انٹیریئر اور اکوموڈیشن کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے مین ڈور کے سامنے کار ریمپ ہے جس کے جس کے اوپر ٹف ٹائل کا استعمال ہوا ہے انٹر ہو چکے ہیں ہم اس کے پورچ میں تو ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ ٹائل کی مر رہی ہے انٹرنل والز پہ خوبصورت جو ہے وہ ویدر شیٹ کا استعمال ہوا ہے رائٹ سائٹ کے اگر آپ وال کو دیکھیں تو چکوال سٹون پلس خوبصورت پلانٹس کا استعمال ہے اور اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھ لیں تو لانڈری پرپس کے لیے یا اگر آپ پورچ میں گاڑی کو واش کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس میں آپشن آویلیبل ہے رائٹ لیفٹ اور بیک سائٹ پہ خوبصورت گیلریز جہاں پہ ڈیزائن کی گئی ہیں اور خوبصورت جو ہیں وہ پلانٹس کا استعمال کیا گیا ہے ان گیلریز کو لے کے پارکنگ سپیس کو ڈسکس کر لیں تو ایزی لی جو ہے وہ تین گاڑیاں ایٹا ٹائم اس پورچ میں پارک ہو سکتی ہیں اور اگر ہم بات کریں اس کے انٹرنل لان کی تو آپ چیک کر سکتے ہیں جو اس کا انٹرنل لان ہے وہاں پہ خوبصورت گرین ایریا ڈیزائن کیا گیا ہے اور ایزی لی فور ٹو فائف پرسن جو ہیں وہ یہاں پہ اپنی بہترین سیٹنگ جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں یہ والی گیلری سائٹ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی جو گیلری کی وال ہے اس پہ چکوال سٹون ہوا ہے اور آپ دیکھ س سکتے ہیں باقی الیویشن کا ایریا جس پہ تھوڑ یہ والا جو لیفٹ والا پہچ ہے اس پہ تھوڑ نیچے والے پہ وڈن ٹیکشر ہوا ہوئے اور اوپر میٹ فینشنگ میں جو ہے وہ ٹائل کا استعمال ہوا ہے ہم میں لے کے چلوں گا آپ کو اس کے انٹریئر کی جانب اور فردر ہم اس کی اکومیڈیشن کو دیکھیں گے گھر کا خوبصورت اور سالیڈ گوڈ کا ڈیزائن کردہ اس کا مین ڈور ہے اور سٹیپ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ خوبصورت گر نائٹ کا استعمال ہوا ہے اس کے سٹیپس کو لے کے مزید انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں یہ لابی ایریا میرے یہ ہمیں گھر کی فردر اکومیڈیشن کے ساتھ کنیکٹیویٹی کرے گا اس لیفٹ سائٹ پہ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ایریا کی سپیس ہے مزید آگے چلیں گے تو کچن تیوی لاؤنج اور رائٹ سائٹ پہ اگر ہم بات کریں تو پاورڈر بات ہے یہاں پہ اور یہاں پہ بیڈروم گیس بیڈروم کی جو ہے وہ اکومیڈیشن یہاں پہ ڈیزائن کی گئی ہے میں سب سے پہلے لیفٹ سائٹ پہ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ کی سپیس کو دیکھوں گا جی انٹر ہو چکے ہیں ہم لیفٹ سائٹ پہ تو ڈرائنگ روم اور ڈائننگ کی سپیس خاصی بڑی سپیس دیزائن کی گئی ہے والز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹیگ گلاس ورک ہوا ہوئے میری بیک سائٹ پہ وینٹیلیشن وینڈو موجود ہے سامنے والی آپ وال کو دیکھیں گے تو خوبصورت اسے وال پیپر اور ووڈ کی مدد سے ڈیزائن کیا گیا اور میں آپ کو سامنے وینٹیلیشن وینڈو جیک کروائیتا ہوں نیچے اگر آپ دیکھیں گے فلورنگ تو تھروروڈ جو ہے ووڈن ٹیکچر میں جو ہے وہ ٹائل ورک ہوا ہوئے گلاس اور ووڈ کے ڈیزائن کردہ ہے اس کے خوبصورت ڈورز ہیں یہاں سے ہم ایکزیٹ ہوں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاورڈر بات ہے سامنے بالکل پاورڈر بات میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ سنکھ ہے سامنے وال ہنگ کموڈ کا استعمال کیا گیا پوٹا کا ہی اس کا وارٹر ٹینک ہے وہ پوٹا کی ہی جو ہے وہ کموڈ وال ہنگ استعمال کیا گیا اور اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو خوبصورت جو ہے وہ یہاں پہ اس کا میرے ڈیزائن کیا گیا پروپر ڈبل یونٹ ہاؤس ڈیزائن کیا گیا ہے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہی رائٹ سیٹ پہ گھر کے اندر سے بھی کنیکٹیویٹی ہے فرس فلور کو ایکسیس کرنے کے لیے اور ساتھ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں باہر سے اگر آپ پوٹ سے ایکسیس لینا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپشن موجود ہے گھر کو آپ رینٹ آٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپشن آبیلیبل ہے اب میں آپ کو لے کے چلوں گا گھر کی فردر اکوموڈیشن کی جانب تو مزید آگے چلتے ہیں اسی لابی کو فالر کرتے ہوئے تو لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ یہاں پہ اس کی ڈائننگ سپیس آ رہی ہے ڈرائنگ روم اور ڈائننگ کو ہم نے ایک اٹھا ٹور کر لیا اس کے بعد رائٹ سائٹ پہ ہمیں یہاں پہ گیس بیڈروم مل رہا ہے جو کہ بیڈروم فرسٹ ہے اس گراؤنڈ فور کا اسے آپ گیس بیڈروم کے پرپس بھی بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں یہیں سے آپ نے گیس کو انٹرٹین کیا اور یہ ساتھ نے جو ہے وہ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ سپیس سے تاکہ گیس کو جو ہے وہ گھر کی مین اکوموڈیشن میں جانے کی جو ہے وہ ضرورت نہ پڑے تو ہم سب سے پہلے اس بیڈروم کو دیکھ لیتے ہیں جی بیڈروم میں آپ خوبصورت اس کی میڈیا وال دیکھ سکتے ہیں تو ہوت کی ڈیزائن کرتا ہے اس کی میڈیا وال ہے روپ سلائٹس کا استعمال ہوا ہے وینڈیلیشن وینڈو موجود ہے اور آپ باقی بیڈروم کو سپیس چیک کر سکتے ہیں یہ سائٹ پہ وارکنگ بلوزٹ ڈیزائن کرتا ہے تو ہوت ملکی گلاس کی اٹیچ واش روم اس بیڈروم فرسٹ کا جی آپ چیک کر سکتے ہیں کنسیل فیٹنگ کے ساتھ ساری جو ہے وہ اس کی سینٹی ویرز ہیں پورٹر کی سیلنگ میں رین فال ڈیزائن میڈ میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایڈزاست فین وال ہینک موڈ اور باقی جو ہے وہ اس کی کیچن کی سپیسز چیک کر سکتے ہیں اگر آپ پاک سنگ کے کسی بھی سیٹے میں اپنے گھر کو کنسٹک کروانا چاہ رہے ہیں یا اپنے گھر کو جو ہے وہ رینوویٹ کروانا چاہ رہے ہیں کنورجن کرنا چاہ رہے ہیں آپ جو ہے اس ٹائم کی جو اپ ڈیٹی چیزیں ہیں جو کنسٹکشن کے حوالے سے تو آپ اپنے گھر کو رینوویٹ بھی کروا سکتے ہیں ہمارے دیئے گئے سیل نمبر پر کونٹیک کر سکتے ہیں اور اپنے اس گھر کو آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے سیل نمبر پر کورڈینیشن بھی کر سکتے ہیں اور وزٹ کو جو ہے وہ سکیجل کر سکتے ہیں ٹیوی لاؤنچ کی ایریے میں موجود ہوں سامنے وینٹیلیشن وینڈو مل رہی ہے رائٹ سائٹ پر آپ یہاں سے جو ہے وہ پورے گھر کا ویو کر سکتے ہیں نیچے فلورنگ جو ہے وہ پلین پیٹرن پر ہوئی ہوئی ہے ٹائل کی اگر ہم بات کریں میڈیا وال کی تو آپ دکھ سکتے ہیں خوبصورت پیٹرن پر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایلیمٹس کو یوز کر کے اس کی میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گھر کے اندر جتنے بھی وینٹیلیشن ایریاز ہیں ان کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت پلانٹرز اور ساتھ میں جو ہے وہ خوبصورتی کے لیے وال پر جو ہے وہ چکوال سٹون کا استعمال کیا گیا تاکہ آپ اگر آپ وینڈو سے باہر دیکھنے چاہ رہے ہیں تو آپ کو ایک خوبصورت جو ہے وہ وائبز ملے خوبصورت فیل ملے ٹی وی لاؤنچ کے بعد میں آپ کو لے کے چلوں گا سٹور روم میں اس گھر میں جو ہے وہ اس گھرانڈ فور پر سٹور روم آویلیبل ہے اور یہاں پر آپ جک سکتے ہیں کپٹس وغیرہ موجود ہیں سٹور کے بعد ہم آپ بڑھتے ہیں کچن کی جانب تو کچن کا ٹور کریں گے خوبصورت اوپن کچن ڈیزائن کیا گیا کچن میں انٹر ہونے سے پہلے ہمیں جو ہے وہ مرکی گلاس کی جو ہے وہ کبرڈ مل رہی ہے کاؤنٹر ٹاپ کی اگر ہم بات کریں تو کوریان کا استعمال ہوا ہے اس کے کاؤنٹر ٹاپ کو لے کے اور باقی برنر اویلیبل ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا خوبصورت سنک ہے سنک کے اوپر بڑے سائز کی وینکلیشن وینڈو اگزاست فین اس سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو کراکری کبرڈ آگی ہے ڈبل ڈور ریفیجیٹر ہے ہائر کمپنی کا اور ساتھ میں جو ہے وہ سگنیچر کمپنی کا مائکروویو آبن آٹومیٹک جو ہے وہ واشن مشین انسٹالڈ ہے اور بیک سائٹ پہ اگر ہم چلیں تو سلائٹ دور ہے اس گریزی کچن کا اور اس میں جو ہے وہ سنک آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہے تمام جو سینٹری ویرز ہیں وہ پورٹا کا استعمال کیا گیا اس گھر میں اور اوپر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اور اوپر کیبنٹس موجود ہیں کچن میں مزید ہم چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں برنر کے اوپر اس کا خوبصورت رینج ہوت آگیا برنر بھی سگنیچر کمپنی کا ہے اور اس کا جو اوپر رینج ہوت ہے وہ بھی سگنیچر کمپنی کا ہے باقی ساری جو کبنٹس ہیں وہ نیچے تھرو آوٹ جو ہے وہ یوی شیٹ کی استعمال کی گئی ہے سوپر گلاسی جو ہے وہ یووی شیٹ اس گھر کے کچن کو خوبصورت بنانے کے لیے سمال کی گئی ہے اور بیچ میں مرکری گلاس بھی سمال ہوا ہوئے سیلنگ ڈیزائن آپ چیک کر لیں خوبصورت کچن کی سپیس ہوگی بیک سائی پر میں نے آپ کو گریزی بھی بتا دیا اور اب میں آپ کو بیڈروم کی اکومیڈیشن کی جانے پر لے کے چلوں گا جو ریمیننگ ہے اس گراؤنڈ فور پر تو بیڈروم کی جو لابی ہے اس کی آپ خوبصورت وال چیک کر سکتے ہیں جیٹ بلیک میں ٹائل برک ہوا ہوئے سب سے پہلے بیڈروم سیکنڈ فرسٹ ہم نے بلکل سارٹ میں وزٹ کیا یہ اس کی ویورس آگی ہے فیچرڈ وال وینٹیلیشن وینڈو اٹیج واشفروم بیڈروم کی جو کبٹس ہیں وہ واشفروم کے اندر ہی بیلڈنگ ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وینٹی ہے والیں کموٹ کموٹ بھی پورٹا کا اور اس کا جو ٹینک ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں پورٹا کے اور علیہ دا سے اس کا سیپڑ کنسیڈ رین فال شاور لائٹ آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں اس کے بعد اس کے تھرڈ گراؤڈ فال پہ تری بیڈروم کی اکومدیشن ہے تو لاس وینڈ تھرڈ بیڈروم پہ چلتے ہیں گراؤڈ فال میں مین اس کی فیچرڈ وال آپ دیکھ لیں اس سائٹ پہ وینٹیلیشن وینڈو آگی ہے اس سائٹ پہ جسٹ لاس ور پوہ ہوئے جی یہ اس کی واقعی کلوزٹ آگوڑ اور اٹیچ واشنو بڑی سپیس کے ساتھ دیزائن کردہ ہے اس کا واشنو آپ دیکھ رہے ہیں جی ورس تھری بیڈروم کی اکومدیشن کے ساتھ گراؤڈ فور کا ٹور کمپلیٹ ہوتا ہے میں آپ کو لے کے چلوں گا فرسٹ فور کی جانب اور آپ باقی کی اکومدیشن ہم اس کے فرسٹ فور پہ جا کے ایکسپلور کریں گے جی گھر کے اندر سے ہی اس کا راستہ موجود ہے اور میں آپ کو باہر والا بھی چیک کروا دیتا ہوں جی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں فرسٹ فور کے لیے ایکسس سٹیرز پہ جو ہے وہ گرنائٹ ہے اور اس کے جو اسکوٹنگ ہے وہ جیٹ بلیک گرنائٹ ہے اگر ہم گریلز کی بات کریں تو اس کی جو ٹوپنگ ہے جو اس کا بارڈر ہے وہ وڈ کا ڈیزائن کردہ ہے اور یہ جو خوبصورت لورز ہیں یہ میٹل کا ڈیزائن کردہ ہے تو اس فردر ہم اوپر فرسٹ فور کی جانب موپ ہوتی ہیں تو ہمیں یہ اوپر آتے ہی سامنے جو ہے وہ یہ ایک فرس فور کا مین جو ہے وہ دور مل رہا ہے لیفٹ سائٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں سے سٹیرز جو ہے وہ روف ٹاپ کی جانب موپ ہوں گی وینٹیلیشن منڈو ہے باہر ٹیرس کی طرف کا ویو ہے اور اس دور کو اگر ہم کلوز کر دیں گے تو آپ پروپرلی جو ہے وہ فرسٹ فور کے ساتھ ڈسکونیکٹ ہو جائیں گے آپ لاغ کر کے گر کو آپ جو ہے وہ باہر موپ ہوسکتے ہیں اس مین دور سے انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں پروپر فرسٹ فور کی ایکسس مل جاتی ہے اور فردر اسی طرح لاؤبی ہے اور گھر کی باقی اکومیڈیشن ہے باٹ لیفٹ سائٹ پہ ہمیں یہاں پہ فرسٹ فور پہ ٹیرس مل رہے ہیں ہم سب سے پہلے اس کے ٹیرس ٹیرس کو وزٹ کریں گے جی ٹیرس میں آ چکے ہیں ہاف ٹیرس جو ہے وہ انڈوار ہے ہاف ٹیرس جو ہے وہ اس کا آؤٹڈوار ہے آؤٹڈوار کا جو ایریا ہے وہ تھوڑا سا انڈوار سے بڑا ڈیزائن کیا گیا ہے اگر آپ یہاں پہ شام کے ٹائم فیملی کے ساتھ چائے اور کافی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آپشن موجود ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں باہر ٹیرس کی سپیس اور اگر ہم بات کریں اس سائٹ سے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیکنڈ ٹو کارنر گھر ہے اور بلکل ہائٹیڈ لوکیشن ہے اس گھر کی جی انٹر ہوئے اب گھر میں تو ہمیں جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ اسی طرح آلماست فلور پر ہمیں کمٹریٹی سیم ہے لیفٹ سائٹ پہ ہمیں ڈرائنگ روم اور ڈائننگ کی سپیس مل رہی ہے فردر آگے بیڈروم کچن اور اسی طرح سٹور روم ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے ڈرائنگ روم کو دیکھ لیتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ڈرائنگ روم اور ڈائننگ کے ایریا فلورنگ جو ہے وہ نیچے وڈن ٹیکسر میں ٹائل کی ہے اور خوبصورت والپیپر کا استعمال کیا گیا ہے ڈبل فین اور خوبصورت شینڈلر یہاں پہ موجود ہیں اور اگر ہم ڈورز کی بات کریں تو گلاس اور وڈ کے ڈیزائن کردہ ہے اس کے خوبصورت ڈورز ہیں پلین ٹیکسچر میں جو ہے پلین پیٹرن میں ٹائل ورک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گورو فور پہ بھی ہمیں یہی مل ہے رائٹ سائٹ پہ اس کا سب سے پہلے فرسٹ پور کا بیڈ فرسٹ آگے ہیں انٹر ہوئے فیچرڈ والپیپر کا استعمال ہے وینٹیلیشن وینڈو اور نیچے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل ورک آگے یہ اس کی خوبصورت ڈورز مرکی گلاس کی ڈیزائن کرتا ہمیں مل رہی ہیں اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تو آٹومیٹک جو ہے وہ لائٹس آن ہو جیں گی اور کلوز کریں گے تو لائٹ آف ہو جائے گی اٹیچ واشنوں اس کا پوٹا کے ہی سیمٹری ویس آگے ہیں یہاں پہ بھی ہمیں مر رہے ہیں والدین کموڈ ہے یہ اس کا ہو گیا بیڈ فرسٹ اس کے بعد سامنے ہمیں سٹور روم مل رہے ہیں گرانڈ فر پہ بھی سٹور روم موجود تھا اور فرسٹ فر پہ بھی سٹور روم آویلیبل ہے مزید آگے چلیں گے تو ٹی وی نوچ کا ایریہ میڈیا وال وینٹیلیشن وینڈو خوبصورت سیلنگ ریزائن اس میں جو ہے وہ شینڈلیر استعمال کیا گیا اور وال کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ اس ایریے کو چیک کر سکتے ہیں وال پیپر اور خوبصورت ٹائل پیٹرن جو ہے وہ استعمال کیا گیا فرسٹ فلور کا جو کچن ہے پراپرلی کلوز کچن ڈیزائن کیا گیا سلائیڈ ڈور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مزید انٹر ہوں گے تو ہمیں جو ہے وہ وائٹ کلر کی تھیم یہاں پہ مل رہی ہے کاؤنٹر کی اگر ہم بات کریں تو گرنائٹ ہے سنک یہاں پہ اویلیبل ہے سنک کی اوپر وینٹیلیشن وینڈو آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو برنر ہے اوپر اس کا خوبصورت رینج ہوڑ بیک سائٹ پہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ گریزی کچن کی چگہ جو ہے وہ پراپر یہاں پہ لانٹری کی سپیس دیزائن کی گئے ایک سائٹ پہ جو ہے وہ آپشن دیا ہوئے آٹومیٹک واشن مشین کا اور ایک سائٹ پہ آپشن دیا ہوئے ڈش واشر کا اور الیکٹرک کے یہاں پوائنٹ موجود ہے اس ایری کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہاف ایری کو جو ہے وہ کپلیٹلی ٹائل برکس میں کیا گیا اور اس میں دور ڈیزائن کیا گیا بیک سائٹ پہ گیلری ہے اگر آپ اس کو اکسس کرنا چاہ رہے ہیں خوبصورت کچھل ہے ویورس رینجھوڈ آپ دیکھ لیں سگنیچر کمپنی کا یہ اور برنر بھی سیم اسی کمپنی کا ڈیزائن کردہ ہے ریفیجیٹر کی یہاں پہ سپیس ہے کراپی کبرڈ آ گیا جی یہ ہو گیا ویورس اب بیڈروم کی لابی آ چکی ہے وال پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل ورک ہے اس سائٹ پہ بیڈروم سیکنڈ آ گیا اور بیڈروم تھرڈ ہے سب سے پہلے ہم سیکنڈ بیڈروم میں چلتے ہیں جی وال پہ خوبصورت وال پیپر اور وینٹیلیشن وینڈو ایل شیپ میں خوبصورت سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں ساہت میں اس کا ایچ واشنوم آ گیا جی ورس واشنوم میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر میں گرنائٹ کی وینٹی ہے وال ہے ایک کموڈ ہے سائیڈ کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو کپرز ہیں وہ اسی کے واشنوم کے اندر ہی بیڈرین ہیں یہ اس کا سیکنڈ بیڈروم ہو گیا فرس فلور کا اور اب میں لے کے چلوں گا آپ کو تھرڈ بیڈروم کی جانب جی خوبصورت آپ فیچرڈ وال دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن اور یہ اس کی وارکن کلوزٹ ساتھ میں اس کا ٹیٹ واشنوم آگیا بڑی سپیس کے ساتھ اس واشنوم کو ڈیزائن کیا گیا گرز جی دیکھ یہ ہو گیا فرس فلور کا بھی ٹری بیڈروم کی اکومیڈیشن کے ساتھ ٹور کمپلیٹ ڈی ایچ ایچ فیس ٹو اسلامباد اس گر کی لوکیشن ہے اور اگر ہم بات کریں سکتے ہیں ویڈر شیٹ کور کی گئی ہے اور چپ استعمال کیا گیا اس کی فلورنگ کو لے کے سپائنل سٹیرز ہیں ٹینکی موجود ہے سرونڈ کوارٹر اندر اس کے اٹیج واش روم ہے اور سراؤنڈن کی سپیس آپ چیک کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے چینل پر اگر نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ